ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مشروط مذاکرات کی پیش کش کرتے ہوئے واشنگٹن حکومت سے موفی کا مطالبہ کیا ہے خبر اصائدارے کی ریپورٹ کے مطابق حسن روحانی کا کہنا تھا کہ اگر واشنگٹن ایٹمی ڈیل پر کیے گئے موہدے کی پاسداری کرے اور دوہزار پندرہ میں اس موہدے کی منسوخی سے تہران کو جمالی نقصان ہوا اس پر معذرت کرے اور ہرجانہ ادا کرے تو ہمیں امریکہ سے مذاکرات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت جھوٹ اور فریب ہے یہ پیش کش ایران کے خلاف سازش ہی ہوگی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی کا بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کو غیر مخلصانہ قرار دیا رپورٹ کے مطابق دونوں حریف ممالک کے درمیان دوہزار اٹھارہ میں حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب امریکی صدر ٹرمپ نے دوہزار پندرہ میں ایران اور عالمی قفتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے سے علیدگی کا یک طرف اعلان کیا امریکی صدر نے نہ صرف معاہدے سے علیدگی کا اعلان کیا بلکہ ایران پر آئیت اقتصادی پابندیوں کو مزید سخت کیا امریکہ نے حال ہی میں ایران کو ایک نئے معاہدے کی پیشکش کی البتہ تہران حکومت نے صاف انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ایران اس وقت تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک امریکہ پرانا معاہدہ بحال کر کے آئیت پابندیاں ختم نہ کر دے خبر اصائدارے کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روا ماہ جون کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر تہران حکومت سے نئی ڈیل کی پیشکش کی تھی جس مہران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرنے اور خطے میں فرقہ برانا جنگ ختم کرنے کی شرط رکھی گئی تھی